موسیقی 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 تو ابھی ہم اس میں صرف ایک لیٹر ڈودھ ڈالیں گے باقی ہم جو ہے یہ میں نے فول کریم دبل فول کریم جو ہے دودھ بنا کے اور اس میں بلینڈرے میں تو یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اس کے بعد ہم اس کو بلنے رکھ دیں گے جب تک یہ ہماری جو ہیں گاجریں پکتی ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں سوکا دودھ کے ساتھ کھویا کیسے ڈالیں گے تو جب تک اس کو بلنے رکھ دیتے ہیں اور سب سے آخر میں ہم دیسی گی کا تڑکہ لگائیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر دیسی گی کا تڑکہ کیسے لگتا ہے تو اکثر لوگ گھی ایسے ہی ڈال دیتے ہیں اس میں گھی نہیں ڈالا جاتا ہے اس کا تڑکہ بنا کے ڈالا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گی میں آپ کو چلیں جی جی ویور دیکھتے ہیں جی زبردست یہ ہماری ہو گئی ہیں یہ ہماری گاجریں ہو گئی ہیں گل گئی ہیں اس دودھ میں تو اب ہم اس میں اس کو تھوڑا سا پانی جو اس کے نیچے آگئے دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا پانی آگئے نیچے جو ہم نے دودھ ڈالا تھا اور گاجروں نے اپنا پانی چھوڑا ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور اس میں ہم اس میں ہم تھوڑا سا پہلے سوکا دودھ ڈالیں کہ اس پانی کا وہ شیپ وہ جو پانی ہے وہ دودھ کی شیپ میں آ جائے گا چلیں جی یہ میں بس 4 کپس دودھ ہے یہ میں نے آپ کے اس کے لئے آسانی کے لئے 4 کپ بنا کے رکھیں اور یہ کپ میں ایسا ایسا تساری کپ ڈالتی جاؤں گی اس میں اور یہ آپ دیکھتی جائے گا کہ کتنا خوبصورت اور کتنا مزیدار اور کتنا ٹیسٹی اور کتنا کلر فور اور کتنا دیکھ کے آپ کو دل چاہے گا کھانے کا آپ کا گاجر کا مربع بنے گا چلیں جی اپنے اگلے پروسس کے طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور چلیں جی دودھ ڈال دیں ایک کپ اس کے اندر ہم نے دودھ سارا مکس کر لیا تو اس کے کلر دیکھیں یہ دودھ آ گیا اب ہم اس کو کیونکہ کاجروں نے جو پانی چھوڑا ہے ہم نے اس میں صرف ایک لیٹر ہی دودھ ڈالا تھا اور یہ کاجروں نے اپنا پانی یہ جو کاجرز ہیں انہوں نے اپنا پانی چھوڑا ہے یہ دیکھیں دودھ کی شیپ میں آ گیا لیکن یہ دیکھیں گا یہ کھوئے کی شیپ میں بھی آئے گا یہ تھوڑا تھوڑا کھوئے کی شیپ میں خود ہی آتا جائے گا یہ دیکھیں کیونکہ ہماری کاجریں گل گئی ہیں تو یہ کھوئے کی شیپ میں خود ہی آئے گا ہم سیکنڈ بھی کپ ڈالتے ہیں اس کے اندر اپنا دو کپ ڈالتی ہیں دو سب سے آخر میں ڈالیں گے جب بلکل کاجروں کا پانی خوشک ہو جائے گا اور ہم تڑکے سے پہلے ڈالیں گے جب ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے کیونکہ ڈرائی ملک کا جو بنتا ہے اس کا جو ٹیسٹ بنتا ہے نا وہ آپ کو کھوئے سے بھی نہیں آئے گا جو اس کا ٹیسٹ بنے گا کھویا آپ مارکٹ سے آپ کو یہ سستہ پڑتا ہے ڈرائی ملک مارکٹ میں بڑی جلدی آویل ہو جاتا ہے آج کل تھا پاکستان میں مل جاتا ہے یہ کھوئے کی شیپ میں خود بخود آئے گا اس کی یہ کٹلیاں خود بخود بندی جائیں گی آپ کا ڈرائی ملک آپ کو ضرورت نہیں ہے کھوئے کی اس میں ہم اب ساتھ کے ساتھ دیکھیں یہ پانی اس کا اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کا یہ جو مزید پانی یہ پانی چھوڑ کے کیونکہ بہار کی کنٹری میں اکثر کھویا آویل نہیں ہوتا آپ کو ملتا نہیں ہے کہیں آویلیبل نہیں ہوتا تو اس کا بہتین حر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کتان کی یاد بھی آئے گی اور بہت مزے کا بنتا ہے یہاں پہ لوگ فرمائش کر کے بنواتے ہیں کہ ہمیں کھویا بنا کے دیں یا میں آپ کو اپنے پاگستو کے دوسرے کھویا بنانے کی ریسٹ اپی بھی بتاؤں گی بہت جل میرے چینل سے اٹیچ میں رہیے اور رابطے میں میرے چینل سے سبسکرائب کریں لائک کریں بل ایکن کو پریس کریں چلیں جی اس کا پانی خوش کھونے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اگلا پروسس کریں اس میں سے ہاف ہم ابھی ڈال دیں گے اور ہاف ہم جو ہے اس کے جب تک لگائیں گے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے دیکھیں یہ آپ کو دیکھیں سکے دودھ کا کھویا کہ آپ کو بزار کا کھویا ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے یہ میں علائچی نیکوٹی بھی علائچی جیسی پانی خوش کھو گا مزید اور کھویا اور چینی ڈالیں گے اور تڑکہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ کھویا کی شیف میں آ رہا ہے دیکھیں سکے دودھ خود بخود کھویا کی شیف میں آ گیا ہے یہ کپچینی لے لیے ابھی ہم اپنے گاجروں میں ڈالیں گے جو پکا رہے ہیں اور یہ میرے پر تین سو کرام یہ مکھن ہے مجھے یہی ملے اور اگر آپ کو کوئی دیسی مکھن مل جاتا تو اس میں سے ہم آدھا جو ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے وہ بہت اچھی ہمارا جو یہ ہے اس کی شکل دیکھیں یہ جو ہم نے سوکا دور ڈالا تھا وہ خود ہی دیکھیں کھویا کی شیف میں آ گیا ابھی ہم مزید اور ڈالیں گے تو اس کے آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت شکل اور کتنا خوبصورت ٹیسٹ آئے گا کھویا کا اس کے اندر اور یہ وہ ہم سب سے آخری میں ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر چینی نا وہ وائٹ ہی رہے کھویا کیا گیا لیکن جو ہم وہاں ڈالیں گے اس میں نہیں ہوگا چلیں جی ہم اپنا اس میں مکھن ڈالتے ہیں اس میں کو گیا مینٹ اور وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہو گا کلک کرتا ہوا تو ہمارا مکھن ہو گیا اور اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے تاکہ چینی کا پانی مکھن ساتھ پھون جائے چینی کے چینی اور مکھن ایک دوسرے کو مکھن سے چینی پھون جائے ہم یہ دونوں کپ اپنی چینی ڈالیں گے اور اس کو میٹھ کریں گے تھوڑ در پکائیں گے اس کے بعد ہم اپنا اس میں باقی سوکا دودھ دالیں گے چینی سائٹ میں اس ملٹ ہو گئی ہے اور میں نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے تو چینی تھوڑی پھیکی ہم اس میں تھوڑا سا اور چینی آٹ کریں گے چینی کیونکہ چینی بیلنس ہونی چاہیے ابھی ہم سوکا دودھ ڈالیں گے سوکا دودھ میں اتنا میٹھا نہیں ہوتا تو ہمیں میٹھا چاہیے مجید اور اب ہم چینی کو اور مکھن کو خوب بھونیں گے چینی کا پانی کش کریں گے اس کے بعد ہم باقی اپنا سوکا دودھ جو دو کپ رکھا ہوئے ہم نے دو کپ ڈال دیئے تھے اور دو کپ ہم نے بچا لئے تھے تو وہ ہم نے لاسٹ میں ڈال لیں گے یہ ہور ہے اور بہت سوردست خوشبو آ رہی ہے اس کی بھونے کی وہ سب سے آخر میں ڈالیں گے چینی بھون گئی ہے اور مکھن بھی مکھن اور چینی دونوں بھول گئے ہم نے بھون لیا یہ اس کا بھوننے کا پروسس پورا ہو گیا اب ہم اس میں یہ اپنی تھوڑی سی کشویٹ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں سکھا دودھ ڈالیں گے اپنا جو ہم نے ڈالنا تھا اس میں کھوئے کے لئے تو اس کو آپ میرے اس پروسس کو غور سے دیکھئے گا کہ سکھا دودھ کو کیسے وہ کھوئے کی شیف میں لانا ہے ایک کپ جو بچ کیا تھا اس وقت میں نے دھیمی آج کرتی ہے کیونکہ یہ دھیمی آج میں کرنا ہے ہم نے اگر ہم تیز آج میں کریں گے تو یہ ہمارا جھل جائے گا نیچے سے کیونکہ یہ بھون چکا ہے اس میں کوئی پانی نہیں ہے کب بھی ڈال دیتے ہیں دیکھتے جائیں آپ اس پروسس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے بانکٹ سے کھویا لانے کی تو سکھا دودھ لیا ہے آپ اس سے کھویا یہ دیکھیں آپ کا دودھ کھوئے کی شیف میں آ رہا ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے جب ہم میرے پاس جو بھی آتے ہیں گیسٹ اور بڑے شوک سے کھا کے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کھویا کہاں سے لیا آپ نے اتنا مزے کا کھویا کہاں سے لیا آپ نے تو جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں نے سوکے دودھ کا بنایا ہے تو پھر وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ دودھ سے آپ نے کیسے کھویا بنا لیا ہے تو میں سوکے دودھ کا کھویا نہیں بناتی وہ میں الگ سے بناتی ہوں بعض دیشز میں جیسے متنجن میں میں نے ڈالا تھا وہ میں نے خود سے بنایا تھا آپ نے میری متنجن کی جس نے میری ریسپی دیکھی ہوگی اس میں جب میں نے کھویا ڈالا تھا وہ میں نے سوکے دودھ سے بنایا تھا تو یہ میرے آپ دیکھیں یہ کھویا کی شیپ میں آ رہا ہے یہ دیکھیں دودھ آٹومیٹلی دودھ جو ہے کھویا کی شیپ میں آ رہا ہے اس کے بعد اب ہم تڑکا لگائیں گے اور پھر اس کے اندر ٹرائ فروٹ ڈالیں گے یہ باقی جو بچ کیا ہے یہ مجھے کم لگ رہا ہے ابھی تھوڑے بات دیکھتی ہوں اگر کم لگے گا تو میں اور مزید ایک کپ ڈالوں گی کیونکہ کھویا نظر جتنا زیادہ نظر آئے اس کے اندر وہ اتنا ہی اٹیکٹک فول اور مزیدار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں نا یہ جو میں نے پہلے ڈالا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سوکہ دودھ یہ کھویا کی شیپ میں آ گیا کیونکہ سوکے دودھ کی ویسی وہ ڈالیاں بن جاتی ہیں اور وہ آپ کے گجریلے کا اس کا گاجروں کا پانی خود ہی جبس کر لیتی ہیں تو جب وہ خود ہی پانی جبس کرتی ہیں تو وہ کھویا کی شیپ میں آ جاتی ہیں یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا سوکہ دودھ کا گاجر کا حلوہ بنا ہے اور یہ جو کوئی بھی کھائے گا نا اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کے اندر سوکہ دودھ ڈالا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو بتائے بغیر یہ کھلائیں گے تو انہیں یقین نہیں آئے گا اکثر لوگ سوکہ دودھ پسند نہیں کرتے کہ وہ کیمیکل ہے تو آج کل لیکوڈ دودھ بھی کیمیکل کی شیپ میں آ رہا ہے پتہ نہیں کون کون سی میٹیسن نے انہیں کھلائی جاتی ہیں تو وہ دودھ دیتی ہیں تو یہ ابھی میں اس میں اور ایک کپ ڈالوں گی چلیں جی اپنے بردام اور پستے ڈالتے ہیں اس میں کوٹ کے اور پھر ترکہ لگا کر یہ اکھروٹ ہم نے چولے پر پہن رکھتی ہے ترکہ بنانے کے لئے اور ہم اس میں اپنا مکھن ملک کریں گے جو ہم نے بچایا تھا ہے اس میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے اور ہم نے مکھن کو جلانا نہیں ہے جیسے الہچی کے بھونے پی آئے گی ہم ڈال دیں گے مکھن کو جلائیں گے اس کو جلے نہیں دینا پچھل جس کا پانے خوش کرنے کے لئے اس کو جلا دیا مکھن نے چھلائی اب ہمارے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہمیں الائچی کے چڑکے کی تو اب ہم یہ اپنے سوئے ڈالیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا چڑکا تیار اس میں ہم نے الائچی بھول لیا ہے اور ہم اب ڈالیں گے اپنے خلوے میں زبردست زبردست ہی کچھ ہو ہے خلوے کی چڑکے کے بعد اس کو ہم بھٹیں گے اور پھر اس بھی ہم کھیورا ڈالیں گے ہم اس کے اندر اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے چلیں جی ہمارا تیار ہوگی اب اس کو سلیں گے موسیقی 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 موسیقی